مفتی صاحب کا ایک نیا بیان آ چکا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے میری سمجھ سے تو اس کا کوئی سنس نہیں نکل رہا ہے مرزا جہلمی تضادات اور کلابازیوں کا وہ مجموعہ ہے کہ خود اپنی باتوں سے مرزا جہلمی پکڑا جاتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کی اپنی وڈیو موجود ہے اور آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے اس بات کو مانا ہے اور یہ دعویٰ اپنے کیا ہے کہ ہماری دعوت اور باقی موقعات میں فکر کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ یہ جو باقی موقعات میں فکر کے لوگ ہیں یہ اپنے مقابلے میں اپنے دوسرے فرقے کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے ان کی مسجدوں اور مدریسوں کو چندہ دینے کو جائز قرار نہیں دیتے اور ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم ان تمام مقابلے فکر کو مسلمان مانتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان کی مسجدوں اور ان کے مدریسوں کو چندہ دیتے ہیں کل تک تو آپ کا دعویٰ یہ تھا مرزا صاحب اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیسری رسولہ پارٹی اور اشرفری رسولہ پارٹی ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہیں جو ان کلموں کو پڑھتا ہے یا کلموں کو صحیح سمائے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آج تو مرزا جرمی نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ چیسری رسولہ کو صحیح کہنے والے یا چیسری رسولہ کریمہ پارٹنے والے ان کے پیچھے نماز جائز ہے میں نے کبھی نہیں کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ چیسری رسولہ کریمہ کون پڑھتا ہے اس کو کون صحیح قرار دیتا ہے پڑھتا کون ہے کون بریلوی مسلمان ہے جو چیسری رسولہ کریمہ پڑھتا ہے بہرحال مفتی صاحب ایک تو ڈائریکٹ یہ کہہ نہیں سکتے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے اور نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے اس لیے انجینئر صاحب کی آنڈ لے کر کے وہ تعویلیں کرنے مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی موقع مفتی صاحب نہیں چھوڑتے ہیں کہ جہاں پر چشتی رسول اللہ کی وہ تعویل نہ پیش کر دیں ایک طرف تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کون بریلوی ہے جو اسے صحیح کہتا ہے کون بریلوی ہے جو اسے پڑھواتا ہے اور امام احمر رضا خان صاحب کا وہ قول بھی نقل کرتے ہیں جو فتاو رزویہ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا جو عربی میں کہے انا رسول اللہ یا جو فارسی میں کہے من پیغمبرم تو اس کا یہ جملہ ہی غلط ہے اس کا یہ جملہ ہی کفریہ ہے تو وہ ساری باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے رسول اللہ اس کی تعریف بھی احمر رضا خان صاحب کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اس میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا یا انہوں نے تعریف کر دی تو ہم کہیں گے کہ یہ امانت میں خیانت ہے بھئی پہلے تو آپ کو وہ کتاب پوری پڑھنی چاہیے تھی اچھی طرح سے اور آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب لے کر آئے اور ہم سے کہیں مقدمہ لکھ دو یا ایسے ہی کہے کہ اس پر رائے دے دو تو جب تک ہم اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھ نہیں لیں گے تب تک ہم رائے کا ایسے قائم کر دیں گے اگر ہم نے رائے ایسے ہی قائم کر دی تو گویا کی امانت میں خیانت کر دی تو اگر انہوں نے اس کتاب کی تعریف کیے جس میں آپ کے ایکارڈنگ یہ الہاقی واقعہ اس میں موجود ہے تو پھر ان کو تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر ان کو تعریف کرنی تھی تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ الہاقی ہے یہ واقعہ غلط ہے اور اس کو ہم دفاع نہیں کرتے ہیں اس کو پہلے نکالو اس کے بعد ہی ہم اپنی رائے دیں گے تو یہ ذرا ہم آپ پر ہرگز یہ الزام نہیں لگاتے کہ آپ پڑھواتے ہیں یا آپ اس کو صحیح کہتے ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہنے ہیں کہ انجینئر صاحب قلابازی کھا گئے اور اپنی ہی باتوں کی وجہ سے وہ پھج جاتے ہیں اور ان کے بیانات میں تزادہ بحث یہ نہیں ہے میری تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ بیان نکال کروا دیا بھائی آپ کو تو کھلے آم یہ کہنا چاہیے تھا جس طرح سے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل کنڈم کرتے ہیں اس عبارت کو بالکل کنڈم کرتے ہیں اور ان کا آگے سے یہ فتوہ موجود ہے کہ اگر یہ بزرگ جن کی طرف یہ منصوب ہے اگر یہ بزرگ آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے یا کروایا تو ہم ان کو بھی کافر سمجھیں تو آپ کو کہنے میں کیا دکھ کریں آپ بھی ڈائریکٹ کہیے نا آپ تعبیلے مت کریے انہی بھارات کی اگر آپ کی نیت بالکل خالص ہے آپ کہتے ہیں کون کہتا ہے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کون کہتا کون نہیں کہتا کون پڑتا کون نہیں پڑتا کون دفع کرتا کون نہیں کہتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیے ڈائریکٹ اپنی زبان سے کہ ہم ان واقعات کو غلط سمجھتے ہیں ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں اور اگر کسی نے ان کو صحیح کہا یا ان کا دفع کیا تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے اور آپ یہ بھی کہیے کہ ہم اس کو الہاقی سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ بالکل موقف ہے دو دو چار کی طرح کئی بار ہم نے بیان کر دیا کہ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ پہلا تو ہمارا یہ بزرگوں کے بارے میں خسن زن ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کروایا ان کی طرف یہ باتیں منصوب کی گئی ہیں لیکن اگر بالفرض اگر بالفرض وہ آئیں زندہ ہو جائیں اور وہ کہیں آ کر کہ ہم سے کہ نہیں ہم نے یہ کروایا اور ہم کرواتے ہیں انہوں نے اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ہم بالکل ایک سکنڈ کا وقت نہیں لیں گے کفر کا فتوالہ گانے میں ایک سکنڈ کا وقت نہیں لیں گے تو یہ آپ بھی کہیں اگر آپ کے اندر حمد موجود ہے آپ بھی کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واقعی غلط سمجھتے ہیں واقعی غلط سمجھتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کتابوں میں یہ چھپنا بند ہونا چاہیے یہ تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ کا اثر و رسوخ ہے آپ کے لوگ آپ کو مانتے ہیں تو آپ منع کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ آج کے بعد یہ کفریہ بات ہے کوئی قرآن و سنت تو ہے نہیں کہ آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کوئی قرآن تو ہے نہیں یہ کتابیں ہیں جس میں یہ آپ کے ایک آرڈنگ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ الہاقی چیزیں ہیں یہ مشایخ چشت کی طرح منصوب کی ہوئی چیزیں ہیں یا ان کی باتیں نہیں ہیں تو جو چیز کسی کی بات نہیں ہے وہ چیز اس کی کتاب میں کیوں آ رہی ہے اس کو کیوں نہیں نکلوایا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے ہمارا آپ سے اور آپ جواب ضرور دیجئے گا کہ آپ کیوں نہیں اس کو نکلوا رہے ہیں اگر آپ واقعی اس کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کو نکلوایئے اچھا ایک یہ چیز ہوگئی دوسری بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ ہمیشہ مفتی صاحب چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کرنے آتے ہیں اسی کی تابیلے کرتے ہیں لیکن کبھی اشرف علی رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے کبھی نہیں اس کو چھیڑتے تک نہیں نہ تو یہ اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کر سکتے ہیں دفاع اگر کریں گے تو ان کے لوگ کہیں گے لےو مفتی صاحب تو فلانے مسئلک کے انسان کا دفاع کرنے لگے اور نہ اس کو غلط کہیں سکتے اس کا ذکر تک نہیں کرتے غلط اگر کہیں گے تو یہ چشتی رسول اللہ ان کے گلے میں فسا ہوا ہے یہاں پر تو یہ بیچارے قلابازی تو آپ کھا رہے ہیں آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ اس کو غلط کہہ بارے ورنہ یہ مفتی صاحب ایک لمحہ بھی ہے اور ایک وقت بھی ایسا نہیں چھوڑتے جس میں اشرف علی صاحب کو زلیل نہ کریں گے اگر ان کے ہاں تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے لیکن اتنے بڑے موقع میں ان کا نام کبھی نہیں لیتے وہ اس وجہ سے نہیں لیتے کیونکہ فسے ہوئے بچارے دفاع کریں تو ان کے لوگ کہیں گے لے اشرف علی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور اگر دفاع نہ کریں اس کو غلط کہیں تو پھر دوسرے لوگ کہیں گے پھر چشتی رسول اللہ کو بھی غلط تو یہ بیچ میں فس گئے ہیں ان کے گلے کے ہڈی یہ چیز بن گئی اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ مسلکی لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ اپنی باتوں کا جب نمبر آتا ہے تو خوب تعویلے بگھارتے ہیں اور دوسروں کو غلط ٹھائرانے میں گمرا ٹھائرانے میں رتی برابر بھی وقت نہیں لیتے ہیں اس لئے خدا کے لئے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے اور جو بات غلط ہے ڈنکے کی چھوٹ پر اس کو غلط کہہ دیجئے اور اس سے اعلان برات کریں ہم یہ ہرگز نہیں کرتے ہیں کہ آپ خود امین الدین چشتی ہوں یا کوئی بھی چشتی ہوں جن کی طرف وہ چیز منصوب ہے یا اشرف علی تھانوی آپ ان کو غلط کہنے لگیں گمرا کہنے لگیں لیکن آپ اس عبارت سے تو بہرحال اعلان برات کر سکتے ہیں آپ بلکل دو ٹوک الفات میں اور اگر آپ کا بس چلے تو آپ ان کو بین بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر مسلقی عالم ہے تو ظاہر سی باتیں دفع کریں گے ان سب چیزوں سے انسان کو باز آنا چاہیے اور اسلام کے ترجمانی کرنی چاہیے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنی چاہیے جہاں پر اس طرح کی باتیں آ جائیں تو اگر آپ سچے عالم ہیں تو آپ کا یہ ٹارگٹ اور مشن ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کا دفع کریں گے نبی کا دفع کریں گے صحابہ کا دفع کریں گے ہم اہلِ بیت کا دفع یہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے نہ کیے کہ آپ اس طرح کی ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ دو ٹوک الفات میں آپ کہہ دیجئے کہ اس طرح کی عبارات وہ کسی کی بھی ہوں ہم ہرگز دفع نہیں کرتے ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں یہ آپ کہہ دیجئے تو آپ پر نہ سوال ہوگا نہ ہی آپ کی نیت پر سوال ہوگا لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی موقع آپ نہیں چھوڑتے کوئی موقع آپ نہیں چھوڑتے آپ فوراں آ جاتے ہیں تعویلے کرنے دوسری طرح آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کوئی بریلوی ایسا کرواتا بھی نہیں اور تیسری طرح آپ کوئی موقع بھی نہیں چھوڑتے ہیں اس کی تعویلے کرنے کا اس لئے خدا کے لئے اللہ سے ڈریئے اور اس طرح کی عبارات سے اعلان براعت کریے